بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینس سٹوڈینس مجھے امید ہے و خیریہ سے ہوں گے اور آپ ان تمام ٹیوٹیریال اور گرافک ڈیزائننگ کے ان لیکچرز کو انجائے بھی کر رہے ہوں گے اور آپ پروپرلی ان لیکچرز پر کام بھی کر رہے ہوں گے آج ہم موجود ہیں لیکچر نمبر سیون پر لیکچر نمبر سکس کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا جاننے کے لیے کرول ڈرا میری ٹاسک پر پر اوپن ہے اس پر کلک کرتا ہوں چلتا ہوں یہاں پر ہم نے اپنے پریویس لیسن کے اندر جا کر سیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ ریکٹنگلر کو ڈرا کرتے ہیں ریکٹنگلر کو ری شیپ کرتے ہیں کس طرح سے آپ اس کے کارنر پر کام کر سکتے ہیں کارنر کو راؤنڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے شارٹ کار طریقے سے آپ کوپی لے سکتے ہیں یاد رکھیں ہم اب تک پڑھ رہے ہیں ریکٹنگلر کے حوالے سے ریکٹنگلر کیا ہے بیس ہے آپ کے پیپر کی گریفکس کی آپ نے بینر بنانا ہے بروشر بنانا ہے ویزٹنگ کارڈ بنانا ہے فیس بک کے لیے ڈیزائن بنانا ہے یا اپنا سٹیٹس بنانا ہے ورڈ سپ پر لگانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے ریکٹنگلر ہی لینا ہوگا تو ہم یہ ریکٹنگلر پر ڈیٹیل سے چیزیں سیکھیں مزید چیزیں بھی آئیں گی وہ بھی سیکھیں گے اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ساتھ ہی ہم سیکھتے ہیں اس کی فورا نیچے ایک ٹول ہے ایلیپس ٹول شارٹ کٹ ہے اس کی ایف سیون اگر آپ کی بورڈ سے ایف سیون پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ایلیپس ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا بلکل یہ اسی طرح یوں جاتا ہے جس طرح آپ کا ریکٹنگلر ٹول تھا بلکل اسی طرح سے یہ بھی ڈرا ہوتا ہے لیکن جب ہم اسے ڈرا کرتے ہیں تو یہی لیپس ڈرا ہوتا ہے جبکہ آپ کا ریکٹنگلر ریکٹنگلر شیپ میں ڈرا ہوتا تھا اسی طرح آپ سکرین پر ایک جگہ پر لیتے ہیں جس اسے ڈریک کرتے ہیں جس جانب آپ نے لے کر جانب ہو جتنا سائز دینے ہو آسانی کے ساتھ آپ اتنا سائز اس کو دے سکتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے میں کلر آپ کرنا چاہتے ہیں جس جا کر کلک کیجئے وہ کلر اس پر امپلیمنٹ ہو جائے گا اگر اس کی آوٹ لائن پر کلر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آوٹ لائن آپ کو پتا ہے باہر اس شیپ کے باہر جو لائن تھی یہ میں اس کو کلر ایک پر ختم کرتا ہوں یہ جو لائن ہے اس کو آوٹ لائن کہتے ہیں اگر اس پر کلر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جس جا کر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہوتا ہے تو شیپ اس آوٹ لائن کا کلر ہو جاتا ہے آوٹ لائن کا سائز بڑھانا ہے تو اسی کے ٹاپ پر یعنی یہ جب ٹول سیلیکٹ ہوتا ہے یہاں پر اس کی آوٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ہائر لائن آپ پر لکھا وہ بھی نظر آ رہے آوٹ لائن ویڈت یہاں پر کلک کر دیجئے اور اس کی ویڈت کو مزید بڑھا دیجئے اس طرح اس کی ویڈت بھی بڑھ جائے گی اب ذرا سا آگے چلتے ہیں اس کے اندر فیل کلر کرنا ہے تو آپ نے جو بھی کلر کرنا ہے وہاں پر جانا ہے اور جا کر اس کے اندر لائن کو پریس کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ الیپس ٹول ہے ڈیفرنٹ الیپس کو ڈرا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یاد رکھئے الیپس ٹول کا استعمال کر کے آپ پرفیکٹ سرکل بھی بنا سکتے ہیں کیسے الیپس ٹول کو سیلیکٹ کیجئے سکرین پر آئیے اور کنٹرول کو پریس کر کے آپ ڈریک کیجئے کنٹرول کو پریس کر کے جب آپ ڈریک کریں گے تو آپ کا الیپس ڈرا ہونے کے وجہ آپ کا سرکل ڈرا ہوگا جس جو کمپلیٹلی گول ہوگا ایسا سرکل ڈرا ہوگا آپ کے سامنے ہے اور اس سرکل پر بالکل اسی طرح سے کلر کرنا چاہتے ہیں وہی پروسیجر جو الیپس کے لئے ہے آؤٹ لائن کا کلر دینا چاہتے ہیں سیم پروسیجر اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں وہی چیز اس کے لئے تو یہ الیپس ٹول ہے بہت اچھے طریقے سے آپ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہاں پر گریف پیپر ڈیزائن کرتے ہیں وقت ڈیفرنٹ بینرز بروشر وزڈنگ کارڈ وغیرہ بناتے ہیں وقت ہم اس کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب آگے چل کر ہم ڈیزائن بنائیں گے براپر تو ان چیزوں کا لازمی استعمال کریں گے اور آپ دیکھیں گے بھی یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم ان کو لے کر چلیں گے تو آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ کو یہ لیپس کے حوالے سے جتنا پتا چلا اتنا کافی ہے مزید وقت بزرنے کے ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے گا اور آپ کے نالج کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا آگے بڑھتے ہیں اور اگلا جو ٹول ہے وہ ہے پولیگان ٹول انتہائی انٹریسٹنگ ٹول انتہائی اہانگ ٹول دیزائننگ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو ڈراغ کرتے ہیں اس پر سلیکٹ کیا جا کر بلکل اسی طرح ہم نے ڈراغ کیا اور یہ ڈراغ ہو گیا آپ کے سامنے کلر دینا ہے پولیگان بیسیکلی اس کے ایک دو تین چار اور پانچ سائیڈز ہوتی ہیں یہ اردو میں اس کو مخمس کہتے ہیں انگلس میں اس کو پولیگان کہتے ہیں تو یہ شیپ بھی ڈیزائننگ مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور کی بھی جاتی ہے اور اس کا زیادہ استعمال کہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا عموما آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے داخلے جاری ہیں کسی بھی بینر میں اور ایک سورج کی طرح سے ابرتی ہوئی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسی پولیگان سے بنائی جاتی ہے اکثر یہ پولیگان میں نے لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ کارنر ہیں یہ کارنر یہ کارنر یہ کارنر اور یہ کارنر اور یہاں ہر کارنر کی ہر ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جو ڈسٹنس ہے وہاں پر ایک چھوڑا سا ڈاٹ نظر آ رہے اگر میں پولیگان کو سلیکٹ رکھتے ہوئے اس ڈاٹ کو پکڑ کر اندر کی طرف کھین جوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ سٹار کی شیپ بن جائے گی اس طرح سے تو یعنی آپ نے سٹار جب بنانا ہو تو پولیگان سے سٹار بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اور اگر میں نے ایک سورج ٹائپ شیپ بنانی ہے میں اسی کے کافی لے لیتا ہوں فیل وقت یہ لی جی یہ شارٹ کار طریقے سے کافی لے لی وہ راکتی میں نے اور اسی کو اگر آپ نے سورج ٹائپ ایک شیپ بنانی ہے میں اس کو کلر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹار پولیگان کے ذریعے ہی آپ نے بنایا آپ کے سامنے بنایا آپ اسی جا کر دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل لگا ویڈیو کو ذرا سا پیچھے لے کر جائیں دوبارہ دیکھیں تو کاف سرے چیزیں دوبارہ سمجھ آ جائیں گی تو میں اب اس کے یہ جو کارنر ہیں ان کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں اگر تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں صرف اسی پر فوکس رکھنے کے لیے اس کو زوم کر لیتا ہوں صرف اسی کو آپ کے سامنے یہی ہے تو اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کارنر کی تعداد کتنے ہیں پانچ یہاں پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور پانچ کے وجہ میں فائف فائف یعنی پچپن کر کے انٹر کا بٹن پریس کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک اور انٹریسٹنگ سی شیپ بن کر آگئی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہے ایک سورج کی سی شیپ بن گئی لیکن چونکہ مجھے سورج نہیں چاہیے مجھے صرف ایک ایسا ڈیزائن چاہیے جس کے اندر میں لکھ سکون داخلے جاری ہیں تو آپ نے اس کے کسی بھی ایک پانچ کو جی جو نیچے پانچ ہیں اس کے سٹارز کی اس کے پانچ کو پکڑ گئے ذرا سا چھوٹا کر دینا ہے باہر کی طرف دکیل نہ ہے اس کو جس طرح میں ابھی کر رہا ہوں تو آپ اس کو ایسا کر دیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کی بار جو آپ کے بعد شیپ ہے اس کے اندر بڑی اچھے طریقے سے آپ رکھ کر داخلے جاری ہیں یہ کوئی بھی جو آپ آپ انفارمیشن کسی کو دینا چاہتے ہیں تو میسیج دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے گراف پیپر کے اوپر رکھا اس کے اندر ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیکس لکھنا میں پراپرلی سکھاؤں گا آپ بلکل بھی فکر رہے ہیں یہ ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ سکھیں گے اب میں دوبارہ زوم ٹول پر جا رہا ہوں اور ایک بار پھر میں اسے کیا کر رہا ہوں زوم آؤٹ یعنی اس مائنس پر کلک کر کے زوم آؤٹ کرنا اب دیکھیں یہ بھی ایک کریئٹیو آرٹ ہو گیا اس کو آپ یہاں رکھ دیجئے اب آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ رہی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کا ان شیپس کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں تو یاد یعنی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ریکٹینگلر سے اور آپ کے سامنے بہت ساری اور چیزیں بھی ریکٹینگلر کے ساتھ ساتھ کھل کر سامنے آ رہی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے بینرز بروشر یا جو بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں بہت اچھے سے آہم بندے کو دکھا سکتے ہیں آہم یوزرز کو دکھا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں فوراں اور نیچے یہ ہیں جن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ کے گرافک ڈیزائننگ میں تو یہ بیسک شیپ کھانسی ہیں یہاں پر میں نے کلک کیا جب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی پراپرٹیز اپن ہوئی پراپرٹی بار کے اندر پراپرٹی بار میں نے بتائی تھی کہ جب آپ ان ٹولز میں سے کوئی بھی ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ پراپرٹی آپ کو پراپرٹی بار میں نظر آتی ہے اب ان شیپ کے کچھ بیسک شیپ ہیں جو گرافک ڈیزائننگ کے دوران استعمال کی جا سکتی ہیں ان کو آگے چل کر موڈیفائی بھی کیا جا سکتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے یہ بیسک شیپ گانسی ہیں اس کو سیلیکٹ کیا یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر جو ہی میں کلک کروں گا تو یہ کچھ بیسک بیسک شیپ ہیں گرافک ڈیزائننگ میں یہاں پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ شیپ جسٹ میں نے لی یہاں پر سیلیکٹ کیا اور اس کو یہاں پر رکھ کر میں بہت ساری چیزیں بہت ساری انفارمیشن اس کے اندر لے سکتا ہوں اسی طریقے سے میں کاپی لے رہا ہوں اور بہت اچھا ڈیزائن بنتا جائے گا ابھی تو ہم ٹول وائز سیکھ رہے ہیں ڈیزائن مزید آگے جب ہم دیکھیں گے تو آپ مزید آگے اور بھی بڑی خوبصورت خوبصورت جیزیں دیکھیں گے یہاں پر ایک جیس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھتے ہوں گے یہ اتنے بھی ٹول ہم نے پڑے ہیں ان کے آخر پر ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا ایرو لگا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر میرا کرسر گھوم کر رہے ہیں یہ بلیک ایرو کیا ہے بیسیکلی جب یہ ٹول آپ کسی انیشل ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے جو اسی سے ملتی جلتی فیچر رکھتی ہے تو یہ آپ اگر مزید دیٹیل میں اس کے مزید فیچر لینا چاہتے ہیں تو اس ایرو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آگے آ جائیں گے ریکٹینگلر کے بھی مزید تھے لیکن جو کہ بیسیک ریکٹینگلر یہی ہے اگلا جو ہے وہ تقریباً اسی طرح کام کرتا ہے سرکل کا جو اگلا مزید فیچر تھے وہ اگر اپنی پلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی سیم ہی ہے اس لیے میں نے وہ بتانا مناسب نہیں سمجھا اس میں کچھ ہیں گراف ویرہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کا گراف ہوتا ہے جو فیزیکس میں ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک سپائرل ٹائپ شیپ بنانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں برحال اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا میں انہی چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں جو چیزیں آپ کے لیے اہام ہیں بیسیک ہیں میں ان غیر ضروری چیزوں کو نہیں بتا رہا ہوں کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف آپ کو دکھیل کر میں آپ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا میں ٹو دا پانٹ جس کی ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی میں وہ ضرور بتاؤں گا آپ جب ان بیسیک چیزوں پر عبور حاصل کر لیں تو ان چیزوں میں اس ایرو پر کلک کرتے ہوئے ان پر خود بھی کام کر سکتے ہیں بہت آسان یا کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو یہاں پر جو کہ اس کی جو ڈیٹیل آگے موجود ہے وہ ٹول ضرورت پڑھ سکتے ہیں اس لیے میں یہاں پر کلک کرتے ہوئے یہاں دوسرے نمبر والا جو ٹول ہے وہ ہے ایروز وہ سارے آپ کو ایروز شیپ جہاں سے مل جائیں گی یہاں پر کلک کریں جا کر تو اس کی بہت سارے ایروز ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو مختلف ڈائریکشن میں تو آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں اس پوز مجھے اس ایرو کی ضرورت ہے جسٹ میں نے یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر میں نے یہ ایرو لے لیا کلر بلکل اسی طرح آپ اس کو کلر دے دیجئے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کا ایرو یہاں پر بن سکتا ہے میں زوم کر لیتا ہوں اس کو صرف اس ریجن کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں جو بولٹس میں آپ نے دکھانی ہے تو اس ایرو کی مدد سے آپ اس طرح سے میں وہی کپی کا رول جو ہے جسٹ لیفٹ کلک کو پریس رکھتے ہوئے رائٹ کلک کر رہا ہوں تو اس کی کپی ہو رہی ہے یہ آپ کو سکھایا گیا تھا تو یہ ایرو کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اور بھی شیپ ہیں ایرو کے علاوہ بھی آپ کو کافی شیپ نظر آئیں گی شیپ رول پر جائیں یہاں پر ایرو کے علاوہ بھی آپ کے پاس اس طرح کے ایرو بھی ہیں اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ ایرو بھی لے سکتے ہیں بنا بنایا آپ کے پاس سے موجود ہے زیادہ سارا آگے جائیں گے تو اور بھی کچھ بیسک سی شیپ موجود ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں یہ ہے ایک کمنٹس ویرہ کے لیے تو اس میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ لے لیجئے بنی بنائی شیپ ہے کوئی چیز آپ نے لکھنی ہے اپنے گریف پیپر میں گریفک ڈیزائننگ میں کسی چیز کے والے سے اپنے انفارمیشن دینی ہے تو اس کے لیے یہ ضرور استعمال کیجئے کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ استعمال کرتے ہیں کس مقصد کے لیے تاکہ آپ اپنی بنی بنائی شیپ استعمال کر سکے ہیں بجائے اس کے کہ آپ منویلی ان کو بنائیں تو آپ سو سٹوڈنٹس آپ ان لیکچرز کو انجائے کر رہے ہوں گے انٹریسٹنگ لیکچر ہیں بہت خوبصورت لیکچر ہیں ہم نے آج کیا پڑھا وہ دیکھتے ہیں میں زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ میرے سامنے ساری چیزیں آ جائیں جو آج بڑھائی گئی ہیں سوری زوم آؤٹ کر لیتا ہوں زوم آؤٹ واپس پیچھے جانے کو کہتے ہیں چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں اور زوم ان بڑھا کرنے کو کہتے ہیں تو آج ہم نے کیا کچھ بڑھا دی آج ہم نے پڑھا ریکٹنگلر کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا ایلیپس کے حوالے سے پڑھا ایلیپس سرکل کیسے بناتے ہیں اس کے حوالے سے پڑھا پولیگان کے حوالے سے پڑھا پولیگان سے سٹار کیسے بناتے ہیں اور پھر سن ٹائپ چیز جو ہے جس کو آپ مختلف انفارمیشن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں وہ دیکھا اور کچھ بیسک شیپ یہ پہلا ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہاں سے کچھ بیسک شیپ تھی جو بنی بنا یہاں پر موجود تھی وہ کس طرح سے آپ اپنے ڈیزائن میں ایمپلیمنٹ کر سکتے تھے کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے پڑھا اور اگر میں زوم کر کے دکھا سکوں تو کافی ساری چیزیں ہمارے پاس اب بن چکی ہیں جن کو ملا جلا کر ہم ایک بیسک سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ذرا غور سے دیکھئیے کہ کیا آپ جب کوئی بینر یا بروشر دیکھتے ہیں تو ان شیپ میں سے کوئی شیپ دیکھتے ہیں یا نہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر یقینا جو آپ آئے گا کہ بلکل دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ شیپ لگی ہوئی دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایرو لگا ہوا دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سٹار دیکھتے ہیں یہ لپس کا استعمال بھی دیکھتے ہیں اور پھر یہ راؤنڈی ریکٹنگولر کا استعمال بھی دیکھتے ہیں تو یعنی ہمیں یہ بات سمجھ آگئی کہ یہاں تک کم از کم ہم یہاں تک بھی اگر ہمیں چیزیں آ رہی ہوں تو ہم ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی لیسن میں ہم سیکھیں گے ٹیکس انٹر کرنا انگلیش ٹیکس انٹر کرنا اور بڑا انٹریسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ہمارے لئے ہم یعنی آٹھ میں لیسن کے اندر ایک پراپر چھوٹا سا بینر بنائیں گے انگلیش میں اور اس کے اندر یہ جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کریں گے اگلے لیسن تک کے لیے اپنے مرزبان عبدالغفار کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو